بھائی اور بہنوں آپ نے دوہجار سترہ میں جن کو سبق سکھایا ان کو اچانک پہلے تو ان کو لگتا تھا جو کھیل کھیلتے ہی کھیلتے رہیں گے لیکن اب ان کو لگا ہے کہ وکاس کی بات کیے بینا کوئی چارہ نہیں ہے اس لیے اب ان کو وکاس بھی یاد آنے لگا ہے ایسے ہی گور پریوار بادیوں کے لیے کاکا ہاتھ رسی کاکا ہاتھ رسی کہا گئے تھے کاکا ہاتھ رسی نے کیا کہا تھا من مہلا تنو جلا باسن لچے دار اوپر ستیا چار بھیتر برسٹا چار وکاس کرنے کے لیے دن رات مہنت کرنی پڑتی ہے خود کو کھپانا پڑتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ سار چار ساڑے چار سال دنیا بھر میں گھومتے رہو پھرتے رہو موج مستی کرتے رہو گائب ہو جاؤ جنتہ کے سکھ دکھ سے کوئی لینا دینا نہیں اور چناؤ کے چھے مینے پہلے آ کر کے ٹپک جاؤ اور لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کوشش کرو لیکن دیش سمجھ چکا ہے پہلے کا جمانہ نہیں رہا ہے بھائیو بہنوں جن کا جنتہ سے سروکاری نہیں ہو جس کے من میں جنتہ کی سیوہ کی بھاونہ نہیں ہو جو صرف اور صرف اپنے پریوار سے بار دیکھ ہی نہیں سکتے ہو وہ یوپی کا وکاس کیسے کرے گا اور یہ بات ان کو پوچھنی چاہیے آج کس یوپی والے کو گرب نہیں ہوگا کہ ان کے مکھ منتری پر کوئی بھی اتر پردیش کا ناغری اس بات کا گرب کرے گا کہ پچھلے کئی صدق دسکوں سے چاروں تب جب برسلہ چار برسلہ چار کی بو آ رہی ہے سرکاروں کے اوپر ہاروپ لگتے رہے ہیں مکھ منتریوں پر ہاروپ لگتے رہے ہیں لیکن آپ کے پاس ایک ایسا مکھ منتری ہے بیروڈیوں نے بھی کبھی برسلہ چار کا آ رہوپ لگانے کی ہمت نہیں کی ہے یہاں پہلے جو مکھ منتری رہے ہیں ان پر کیسے کیسے آ رہوپ ہے یہ اوپی کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں